کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا وڈہ کرلا اس نے آکر پھونکیں ماری پھونکیں نامو رادہ تیری پھوکا نالکڑی لیکن ایسی نحوس ہے تو اس کے لئے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نہیں کیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آب کے اوپر گر آیا میرے کوئی بوجھ ہونی تو کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجاونہ لے آئے چاہے ہیں تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی ہزاروں پرندے گمبد خزرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبی وقت تواف کر رہے تھے اور ساری دنیا سے آنے والے مصابعوں ان کو دھانا ڈال رہے ہیں دھانا ڈال رہے ہیں یہ اس کبوتر کی توفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا میں کچھ نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں اس بڑکتی آگ کو میں نہیں بجا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک نہیں مار سکتا